السلام علیکم دوستو میں ہوں مسٹر جینئر فضل امین آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہیں تو آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے کہ جی آپ کوئی بھی گھر کا جو لمبا بڑی لائٹ والا اس کا جو بلب خراب ہو جاتا ہے یا انڈریسٹرل فیکٹریوں میں یہ جو بلب لگے ہوتے خراب ہو جاتے ہیں اس سے آپ بہت ہی زبردست اور اچھا کلدان یعنی کہ فلاور گفٹ بنا سکتے ہیں وہ کیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ کے پاس یہ ایک انڈریسٹرل ایریا کا بلب ہے اس کے یہاں یہ والا جو حصہ یہ چوڑی والا حصہ ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو حصہ یہ آپ نے اس کا اتار دینا ہے یہ میں اتار کو ابھی دکھاتا ہوں آپ کے جی آپ اس کو کس طرح استعمال اچھا تو دوستو یہ ہم نے یہ دیکھیں یہ والا جو حصہ ہے اس کا یہ چوڑی والا یا کلپ والا یہ ہم نے اس سے اتار دیا گرم کر کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارا جو اب یہ والا جو حصہ ہے صرف یہ والا حصہ رہ گیا ہے اس کے لیے ہمارے پاس مختلف چیزوں کی ضرورت پڑھ گئی ایک تو آپ نے بزار سے سو رپے کا ایک پیکٹ ملتا ہے جس میں یہ مختلف قسم کے پھول ہوں گے آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں یہ مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں پلاسٹک کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کے آپ نے مختلف قسم کے فلاور لے لینے ہیں یعنی کہ پھول لے لینے ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ ویڈیو آگے بہت زیادہ مزیدار ہونی چاہیے اس لیے ہم اس کو آپ کو تسلی کے ساتھ اور دکھا رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح اس کو کس طرح فلاور بنانا ہے ایک آپ کو اس طرح کی ریبن چاہیے جس کو آپ نے یہاں سے لگا لینے گھنٹ اس کے بعد آپ کو اس کے لیے اور کیا کہہ چاہیے سب سے پہلے میں آپ کو بات ایک بتا دوں کہ جی یہ جو شیشہ ہے اس کو جب آپ نے یہاں سے اس کا جو اوپر والا حصہ نکالنا ہے تو سب سے بڑی احتیاط یہ کرنی ہے کہ بہت ہی صفائی سے احتیاط سے کیونکہ یہ شیشہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو جلد بازی میں توڑیں گے تو یہ پورا گلاس بھی ٹوڑ سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بڑے احتیاط کے ساتھ اس کا جو یہ والا یہ دیکھیں یہ والا جو حصہ اس کو بہت احتیاط سے توڑنا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ آپ کے ہاتھ بھی زخمی نہ اور اور یہ والا حصہ صرف اوپر سے ٹوڑ جائے اگر آپ اس کو گرم کر کے میں نے اس کو پہلے گرم کر کے ارام ارام سے توڑا ہے کسی چیز کے ساتھ سے ٹھیک ہے تو تاکہ یہ اوپر والا حصہ زیادہ ٹیم بج نہ ہو اور باقی شیشہ اس کا بچا رہے ٹھیک ہے یہ اس کا گلاس ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت اور اچھا گلاس ہے آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس میں آپ کو یہ پھول مختلف قسم پھول کوئی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کاٹ کر چھوٹا یا بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس ریبن کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد آپ کو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ دیکھیں آپ کو مارکر سے یہ جو بچے لیتے ہیں یہ پانی میں ڈالتے ہیں تو یہ بڑے ہو جاتے ہیں یہ ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نے کچھ اس طرح کہ یہ پھول آپ کو چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے یہ وارٹر میں پانی میں جب آپ ڈالتے ہیں تو یہ پھول جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ مختلف قسم کے پھول ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ کو مارکر سے 20 روپے کا پیکٹ ملتا ہے جس میں یہ چار پھول ہوتے ہیں اور یہ سنگل بھی مل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو پانی میں ڈالتے ہیں تو یہ خوبصورت ہو جاتے ہیں اور یہ اپنا سائز اس کا بڑا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ان چیزوں کو بھی ضرورت پڑے گی یہ دیکھیں دیکھیں یہ آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اب میں آپ کو ہوتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے یہ پلاسٹک کے دانے ہوتے ہیں ان کو بھی جب پانی میں ڈالا جاتا ہے اکثر یہ دکانوں بھی بھی ہوتے ہیں اور بچے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جب اس کو پانی میں ڈالا جاتا ہے وارٹر میں تو یہ بڑے ہو جاتے ہیں ان کا سائز اپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کے استعمال میں یہاں پہ لانا ہے ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے اب آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے اس کو یہاں پہ اس کی جو ریبن ہے اس کو آپ نے یہ ریکھیں موسیقی اس کو آپ نے سینٹر میں لے کے آنا ہے اس ریبن کو اس کے پاس آپ نے اس پر یہ ٹیپ لگا دینی ہے یہ ٹیپ یہ جو ہے یہ شیوشا ٹیپ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ خاص کر اس کام کو بخوبی جو ہے جو گھر کی عورتیں وہ اس کو اچھی طرح کر سکتی ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اس کا جو ایک حصہ آپ نے اس کو اس طرح کر دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے سیدھا سائز پہ لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اور ایک آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نے پلاسٹک ٹیپ پکڑنی ہے ٹھیک ہے جو میں نے پہلے حصے ہی کاٹ کے رکھی ہوئی ہے دیکھیں یہ ٹھیک ہے اس کو آپ نے ریم لگا کے یہ پلیٹ ٹیپ کر دینا ہے اچھا اس ویڈیو کے ساتھ میں میوزک بھی لگانا چاہتا تھا لیکن میں نے سوچا کہ میوزک نہ لگائیں کیونکہ اسی طرح اگر میں آپ کو سمجھاؤں گا تو اس سے آپ کو بہتر سمجھ جائے گی ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہ ریبن کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس میں جو یہ دانے ہیں نا یہ دیکھیں اس میں آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو دانے اس میں آپ نے پھینک دینا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے تاکہ اس میں جو دانے پلاسٹک کے یہ پھول جائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں نیکس ٹیپ جو ہمارا ہے یہ دیکھیں یہ جو یہ چیز ہے نا یہ دیکھیں اس کو آپ نے اس میں پرو دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارا نیکس ٹیپ ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے اس میں پرو دینا ہے دیکھیں کتنے بہت زیادہ ہی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ پھول اچھا آپ نے ہمارے اس چینل کو یہ ویڈیو دیکھ کر سبکرائب ضرور کرنا ہے کیونکہ اس طرح کی ویڈیو ہم نے اور بھی بنائی ہوئے الیکٹرونس کے بارے میں اور گفٹ بنانے کے بارے میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب آپ نے اس کو اس میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس میں یہ کچھ دھانے رہ گئیں یہ دھانے بھی ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے پانی ڈال دینا ہے ٹھیک ہے ہلکا ساتھا کہ یہ جو اس میں جو دھانے پلاسٹک کے وہ پھول جائیں ٹھیک ہے یہ کسی بھی دکان سے بہت آسانی بل جاتے ہیں یہ جو میں آپ کو جو بھی دکھا رہا ہوں یہ بہت آسانی اگر آپ کے پاس یہ بلب ہے تو پاکی سوان لینا بہت زیادہ آسان ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں جو باقی کی چیزیں دیکھیں یہ بھی آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے ٹھیک ہو گیا یہ بلا یہ جو حصہ ہے یہ آپ نے اوپر لے کے آنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہو گیا اور جو ہمارا نیکس ٹیپ ہے اچھا یہ جو پھول ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ آپ نے کس طرف لے کے جانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھا یہ جو پھول ہے اس نے اپنی بائک سائیڈ ہے جو پیچھے والی سائیڈ ہے یہ سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ سائیڈ والا اس ہے دیکھیں اس پہ آپ نے ڈال دینی ہے پھول ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں آپ نے یہ پھول بھی لگا دیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اب ہمارا جو پروسیجر ہے یہاں پہ یہ کامیاب ہو گیا ہے اچھا اس سے آپ نے اپنے ذہن کے حساب سے ٹھیک ہے اپنے ذہن سے آپ اس میں جو یہ میں نے آپ کو چھوٹے چھوٹے دانے دکھائیں ہیں وہ بھی آپ بالکل اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے پانی ڈال کے اس سے بھی یہ بہت اچھا لگے گا کیونکہ یہ میں نے ایک چھوٹا سا گلدان یعنی کہ فلاور گفٹ بنایا ہوا ہے یہ آپ کسی کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست اور پیارا بنایا ہے دیکھیں آپ کو کیمرے میں ہی نظر آئے گا کہ یہ کتنا زبردست اور پیارا بن گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے بس یہ آپ کو کچھ سمان ہے جو آپ کو درکار ہے اب میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں آگے کہ آپ نے اس کو لگانا کیسے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ جو گلاس فلاور گفٹ ہے یہ میں نے بنا دیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نے کچھ اس طرح اس کو لگانا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا بلکل اوکی ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا فلاور گفٹ ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ نا یہ کیونکہ والد فلاور گفٹ ہے آپ نے یہاں پہ ایک کیل لگانا ہے ٹھیک ہے ہتوڑی سے اس سائٹ سے اور یہاں پہ آپ نے نہ سراخ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے نہ ہول کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ اس کا جو یہ دیکھیں یہ والا حصہ ہے نا اس کو آپ نے سراخ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارا جو فلاور گفت ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے بلکل ہو کے واؤ گریڈ زبردست نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ زبردست ٹرک بتا دیا ٹھیک ہے اس سے آپ کے ذہن میں جو بھی آتا ہے اس سے آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میرے جو ذہن میں آیا تھا میں نے پہلے بھی اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں یہ میرے ذہن میں آیا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگے گی تو ہماری جو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور ہمارے یار چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں آپ کی میربانی ہوگی تاکہ ہماری آپ کو اچھے اچھی ویڈیو مل سکیں آگے ٹھیک ہے اور بیل کا بٹن ضرور دبا دیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کی اچھی لگے ہوگی اور کہ اللہ حافظ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے